مجلسی فلو لیڈر اکبر ادی نویسی نے ریاستی اسیمیلی میں اجلاسوں کے انخواد کے طریقہ کار پر ناراض کی ظاہر کی آج جمعہ کو جب اسیمیلی میں کارس سنسس کی خراردات پیش کی گئی تو اکبر ادی نویسی نے کانگریس حکومت سے سوال کیا کہ ایوان میں کسی بھی نئی بحث کی اجازت دینے سے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں منعقد کیا جاتا بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہاؤس کے بزنس کو تیہ کیا گیا میں بھی اس میں تھا اور تیہ کرنے کے بعد ہاؤس کا بزنس ایک دن دو دن تین دن بڑھتا گیا سر آپ ریکارڈز نکال کر دیکھئے ان ریکارڈز میں کہا گیا تھا کہ یہ this is the tentative program if any extension or any other subjects would be taken up a BAC would be called سر لیکن BAC تو بولا ہی نہیں گئی بولا بھی نہیں گیا اب آج یہ resolution آتا ہے تو honorable panel speaker sir the papers which were laid on this table says third telangana legislative assembly list of business Friday 16 February 2024 10 a.m. 7 day 7th day of second session item number one government resolution short discussion on on this irrigation sir ٹھیک ہے آپ لے لیے لیکن BAC کیوں نہیں بولاتے political parties کے leaders کو confidence میں کیوں نہیں لیتے یہ کرنا چاہیے میں آپ کے ذریعے امید کروں گا کہ end the sessions میں سب کے اتفاق کے ساتھ سب کے confidence کے ساتھ session کی کاروائی کو ہم آگے بڑھائیں exact tours and travels حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں low budget اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع حیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لغجری ہوتلز میں خیام تین وقت ذائقے دار حیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے exact tours and travels دارو سلام بینک بلڈنگ